اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائنگ میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے بہار 2020 کے داخلے اوپن ہو چکی ہیں میٹرک اور ایف اے کلاس کے ان کو جمع کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 21 فٹ ویلی 2020 ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آن لین فارم فل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اسے آپ نے کس طرح جمع کروانا ہے بینک میں کا فیض جمع کروانی ہے اور فارم کس طرح بیجنے ہیں یہ تمام طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے علام اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ سکرول ڈاؤن کر کے آپ نے اڈمیشن ٹیپ پہ آ جانا ہے یہاں پہ پہلے لنک پہ آپ کو آن لائن اڈمیشن فارم کا لنک ملے گا اسے آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے مختلف قسم کے آن لائن فارم آ جائیں گے میٹرک اور ایف ای کلاس کے آن لائن فارم جو ہیں فریش اڈمیشن کے لیے وہ پہلے لنک پر مجود ہوں گے آپ نے پہلے لنک کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک فارم آپن ہو جائے گا جسے آپ نے آن لائن ہی فیل کرنا ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈمی فارم فیل کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ سکے کہ یہ آپ نے کس طرح فیل کرنا ہے پہلے نمبر پہ جسٹریشن نمبر مانگا گیا ہوتا ہے اگر آپ نے لام اقبال اپن انیویسٹی میں کبھی بھی اڈمیشن حاصل کیا ہو تو آپ کے پاس رول نمبر اور جسٹریشن نمبر ہوگا جسٹریشن نمبر جو ہے وہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اپنا نام ٹائپ کرنا ہے فاردر نیم ٹائپ کرنا ہے اپنا سی این آئی سی یعنی کے آئی ڈی کار نمبر یا بے فارم نمبر یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برد جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جنڈر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا میریٹ سٹیٹس جو ہے وہ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کا ریلیجن کون سا ہے وہ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اوکوپیشن سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا اڈریس جو ہے جہاں پہ آپ کو کتابیں مل سکیں وہ آپ نے درست طریقے سے فل کرنا ہے مکمل معلومات کے ساتھ آپ نے یہ اڈریس لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو کتابیں جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے مل سکیں اس کے علاوہ آپ نے اپنا ڈسٹرک اور تحصیل جو ہے وہ بھی پوسٹر اڈریس پہ سیم ہی دے دیں اور پرمنٹ اڈریس پہ بھی آپ سیم دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آئی ڈی کارڈ والا آپ نے نہیں لکھنا یہاں پہ جو دوسری امپورڈنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیرسٹ لوکیشن یعنی کہ سٹی یا ایڈیا وہ آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے گھر کے پاس سب سے مشہور جگہ یا جہاں پہ لسٹ میں جو آ رہی ہے وہ والی جگہ ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ تیسے نمبر پہ جو ایشیو آتا ہے وہ ڈومی سیل پہ آتا ہے ڈومی سیل ہونا لازمی نہیں ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ اپنی سیٹی سیم دوبارہ سے سیلیکٹ کر لینی ہے اور ڈومی سیل نہ تو آپ نے اڈمیشن فارم کے ساتھ لگانا ہے نہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ موبائل نمبر جو ہے وہ آپ نے اپنا انٹر کرنا ہے وہ والا انٹر کرنا ہے جو پورٹیبل نہ ہو جو کسی ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پہ ٹرانسفر نہ ہوا ہو تو اس پہ آپ کو انشاءاللہ ایس ایم ایس ملا کریں گے کیونکہ سب سے پہلے کنفرمیشن کا جو ہے وہ آپ کو ایس ایم ایس ملتا ہے آن لین آپ ہر بار چیک نہیں کر سکتے تو یہ بڑے دھیان سے آپ نے نمبر دینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پہ ایمیل دے دینی ہے اور لاسٹ کولیفکیشن آپ نے اپنی وہ سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ انٹر میڈیٹ کر رہے ہیں تو ذہر ہی بات آپ نے میٹرک کیا ہوگا تو آپ نے میٹرک کو سیلیکٹ کر لینا ہے دوستو یہاں پہ اب فوٹو اپلوڈ کرنے کا ایک کافی بڑا سا آپشن دیا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ نہیں بھی اپلوڈ کرتے تو بعد میں آپ فارم کے ساتھ ایک عدد لگا سکتے ہیں یہاں پہ اپلوڈ کرنا لازمی نہیں اگر آپ یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی ریکوائیڈمنٹ آپ نے پڑھ لینی ہے ریکوائیڈمنٹ کے حساب سے لگانا نہیں تو آپ کا ابجیکشن لگ جائے گا فارم پہ سب سے نیچے جو ہے وہ کورس کی آپ نے انفرمیشن دینی ہے یہاں پہ میں جو ہے وہ ایف اے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد سپیسیفکیشن میں میں اس میں مزید جو ہے وہ آئیکوم کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ یہاں پہ مجھے فیس سٹکچر وغیرہ سب کچھ بتا دے گا کہ دو ہزار دو سو پینتیس روپے میری فیس جانی ہے یہاں پہ کورس کی فیس اور پروسپیکٹس فیس شامل ہوتی ہے آن لائن فارم میں جبکہ آپ جو بائیک کرتے ہیں فارم سیل پوائنٹ سے اس میں آپ کو سو روپے پہلے دینا پڑتا ہے پروسپیکٹس کے لیے باقی آپ فارم پہ صرف کورس کی فیس جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ سے مذہبین سیلیکٹ کرنے ہوتی ہیں جہاں پہ یہ مینیو دکھا رہا ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے سیلیکٹ کر لینے ہیں اگر آپ سندھ سے ہیں تو سندھی رکھیں گے اور اگر نہیں ہے تو اردو اسی طرح مسلم ہے تو اسلامیات رکھیں گے اگر نہیں ہے تو ایتھکس کو رکھ لیں گے پھر نیکسٹ کریں گے دوستو اب آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اپنے اکیڈمک انفرمیشن کو انٹر کرنا ہے یعنی کہ آپ انٹرمیڈیٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو میٹرک آپ نے انٹر کر لینی ہے انفرمیشن یہاں پہ آپ نے ایئر لکھنا ہے اور گریڈ لکھنا ہے یا ڈیویجن لکھ لیں فسٹ ہے یا گریڈ جو بھی آپ کے ریزرڈ کارڈ میں منشن ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میجر سبجیکٹ آپ نے لکھ لینے ہے سائنس میں کی ہے آرٹس میں کی ہے وہ ڈیٹیل لکھ لینی ہے کہاں سے کیا ہے کون سے بورٹ سے کیا ہے کون سے یونیورسٹی سے کیا ہے وہ لکھ لینی ہے اگر آپ یہ سکپ بھی کر دیں تو بعد میں یہ انفرمیشن کو انٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی جوب کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے انفرمیشن کو انٹر کر لینا ہے جو جو انفرمیشن مانگ گیا ہے اس کو انٹر کرنا ہے اور اس کے دستاویز آپ نے فارم کے ساتھ بعد میں لگانے ہیں تو یہاں پہ ہم سممٹ کروا لیں گے تو ہمارے سامنے جو ہے فارم بھی آجے گا فارم کے ساتھ پرنٹ کی کمانڈ بھی آجائے گی تو دوستو یہ فارم آپ نے فل کرنا ہے کروم بروزر پہ کروم بروزر سب سے بیسٹ رہتا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ جو مور سیٹنگ کی اپشن ہے یہ لازمی سیٹ کرنی ہے اے فور سائز پیپر اے فور سائز کا ہوگا تو فٹ پیٹھے گا اپشن میں جانا ہے یہاں پہ ہیڈر اور فوٹر کو آپ نے اتار لینا ہے اوپر جو ڈیڈ وغیرہ لنک وغیرہ دیئے ہیں وہ اتر جائیں گے سمپل سا ایک فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اور پھر سب سے اوپر آپ نے یہاں پہ پیڈی ایف میں سیف کرنا ہے تو سیف ایس پیڈی ایف اب آپ نے سیف کر لینا ہے تو یہ جو نئی اپشن جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ فارم آپ کو دا کھانے سے جائیں گے تو وہ نیچے ایک سلپ لگی ہوئی ہے تو یہ آپ نے پرنٹ کر کے پہلے پیڈی ایف میں سیف آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ کروا لینا ہے کمپیوٹر شاپ سے دوستو جب آپ فارم کو پرنٹ کروائیں گے تو آپ کو تین پیجز پر مستمل ایڈمیشن فارم ملے گا جو کہ کچھ اس قسم کا ہوگا دو پیجز پر آپ کا ایڈمیشن فارم ہوگا اور تیسرے پیج پر آپ کا چلان ہوگا دوستو یہ چلان جو ہے وہ آپ نے تقریباً ایک دن یا دو دن بعد بینک میں جمع کروا دینا ہے فیس کے ساتھ جب بینک والے جمع کر لیں گے تو آپ کو دو سلپ واپس کریں گے ایک یونیورسٹی کی سلپوں کی جو آپ اس فارم کے فرنٹ پر لگا لیں گے اور دوسری آپ کی سلپوں کی جو آپ سنبھال کے رکھیں گے دوستو اس کے علاوہ آپ نے اس فارم کو مکمل طور پر فیل کرنا ہے اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن بھی کرنی ہے دوستو اس کے فرنٹ پر ایک تصویر لگنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بے فارم یا آئی ڈی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی لگا لی ہے اگر آپ میٹرک کلاس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو میڈل کا ریزرٹ کارڈ اس کے ساتھ تصدیق شدہ کروا کے لگائیں گے اگر آپ انٹر میڈیٹ کلاس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ میٹرک کا ریزرٹ کارڈ آپ تصدیق کروا کے لگائیں گے دوستو یہ ہے تمام تر وہ ڈاکومنٹ اور فیس وغیرہ آپ نے جمع کروا لی اس کے بعد آپ نے اس کے فرنٹ پر ایک پیج ہوگا یہ فرنٹ پر پیج ہوگا یہ پورا پیج جو ہے ایڈمیشن فارم کا ہوگا اس کے نیچے لگا ہوگا ایک اڈریس ٹھیک ہے یہ لیبل ہوگا یہ آپ نے اتار لینا ہے یہ جو لیبل ہے ٹھیک ہے یہ جو لیبل ہے اس کے لیے آپ نے ایک انویلپ لینا ہے ٹھیک ہے ایک انویلپ لینا ہے کوئی سا بھی لے لینا ہے گروپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے آپ نے فرینڈ پہ اس طرح گون سے چسپا کر لینا ہے اپنے ایڈمیشن فارم مکمل کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ڈاکومنٹیشن اور یونیورسٹی کی سلپ بولنی نہیں ہے آپ نے تمام طرح ایڈمیشن فارم کو کمپلیٹ کر کے آپ نے اس انویلپ کے اندر ڈالنا ہے اس کے فرینڈ پہ آپ نے لگانا ہے لیبل یہ لیبل لگانے کے بعد اس کو مکمل طور پہ آپ نے پیک کر لیا اور آپ چلے گے ڈاک آنے اور ان کو آپ نے جا کے دے آنا ہے اس کے بعد وہ آپ کو ایک سلپ دیں گے وہ آپ نے سنبھال کے رکھ رہی ہیں وہ یہ ڈاک آنے سے آپ کو ملے گی جب آپ اس کو ڈاک آنے میں جمع کروا دیں گے تو یہ اس طرح آپ کے فارم جمع ہو جائیں گے تمام طرح پرسیجن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ان کے فارم کے ایڈمیشن ہے ان میں یہی پرسیجن فالو کیا جائے گا ٹھیک ہے آنے والی جو میٹرک ہے ماسٹر کلاسیز ہے ان میں بھی یہ پرسیجن فالو کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی کی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر لیجیگا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیگا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ